بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیں وہ انصاف پسند ہے پاکستانی غلط فیصلہ نہیں کر سکتے پاکستان بنانے سے لے کر اب تک پاکستانیوں نے تمام فیصلے ٹھیک کیے ہیں لیکن پاکستانیوں کے اوپر جو ٹولہ مسلط ہے اس نے ہمیشہ پاکستانیوں کی رائے کا احترام کرنے کی بجائے بند کمروں میں فیصلے کر کے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے آج پاکستان کا ایک بہت بڑا دن ہے پاکستان کی موجودہ تاریخ کے سب سے بڑے سیاسی رانوما نے پاکستانیوں کو کال دی آج یہ اگر ایک بڑی تاریخ کا آغاز ہو جاتا ہے یہ یاد رکھیے گا کہ آج کے دن میں سارا فیصلہ نہیں ہوگا لیکن آج کے دن میں ایک مومنٹم بننا شروع ہوگا اور یہ آئندہ چند دنوں تک چلے گا دیکھنا یہ ہے کہ حکومت عوامی طاقت کا مقابلہ کتنی دیر تک کر سکتی ہے یا دوسری چیز یہ دیکھنی ہوگی کہ حکومت کی فستائیت کے سامنے پاکستان کے کروڑوں لوگ گھٹنے ٹیک دیتے ہیں یا حکومت کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور انہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹیکس دیتے ہیں یہ ملک ہمارے پیسوں سے چلتا ہے ہم اس ملک کے مالک ہیں تم ہمیں ڈنڈوں کے ساتھ دبا نہیں سکتے ظلم اور فستائیت کے ساتھ ہمارا حق ہم سے نہیں چھین سکتے یا تو پھر پاکستانی راج کریں گے اس ملک پہ یا پھر پاکستانیوں کے اوپر ایک مقصوص ٹولہ راج کرے گا مافیا کا راج اس ملک کے اوپر رہے گا جو مافیا پولٹیکل پارٹیز ہیں جو چند خاندانوں کی حکومت ہے وہی آپ کے بچوں کے اوپر بھی رول کریں گے آج یہ جو تحریک شروع ہونے جاری ہے یہ اس میں ایک فیصلہ کون رول پلے کر سکتی ہے کچھ ڈیولپنٹس ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن دن بہت امپارٹنٹ ہے میرے خیال میں الیکشن کے دن سے بھی زیادہ امپارٹنٹ ہے میرے خیال میں یہ اب تک کی پاکستان طریقہ انصاف کی سب سے بڑی کال ہے عمران خان صاحب کے لیے یہ اس لیے فیصلہ کون ہے کہ ان کی پوری زندگی کی سیاست کا دار و مدار آج کے دن کے اوپر ہے یعنی عمران خان صاحب نے لگ بگ نائٹی سکس سے لے کر اب تک کوئی اٹھائیس سال سیاست کی ہے ان کی پوری سیاست کا نچوڑ آج کا دن ہے آج پتا چلے گا کہ انہوں نے پاکستانیوں کو اپنے تہیں کتنا شعور دیا اور پاکستانیوں کو اپنے نظریہ کے ساتھ وہ کھڑا کر پائے ہیں یا نہیں اور کیا پاکستانی عمران خان صاحب کے لیے جو وہ قربانی دے رہے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہے دیکھیں حکومت تو بہت ٹھڑی ہوئی ہے سیمی ہوئی ہے حکومت کے اقدامات بھی یہی بتا رہے ہیں ہم نے نہ کبھی اپنی زندگی میں اتنے بڑے پیمانے کے اوپر کنٹینر کی دیواریں دیکھی نہ کبھی سنی جس طرح کی دیواریں انہوں نے کھڑی کر دی ہیں حالان کہ یہ تنکوں کی طرح بھی جائیں گے جب عوام نکلتی ہے تو کنٹینروں کی وقت کوئی نہیں ہوتی جب عوام نکلتی ہے تو خندقے وندقے کچھ نہیں روکتی جب عوام نکلتی ہے تو یہ دس بیس ہزار پچاس ہزار ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ سکیورٹی والے کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے یہ بے بس ہو جائیں گے یہ عوام کو نہ صرف رستہ دیں گے بلکہ عوام کو دوسرا رستہ بتائیں گے بھی کہ وہ آسان رستہ ادھر سے چلے جاؤ یا آئے ہم آپ کو گزار دیتے ہیں ماں جی آؤ میں تھاڑا تو پھر کے لنگاہ دینا ماں یہ اس طرح کریں گے سکیورٹی والے اگر عوام نکل آئی لیکن اگر اکہ دکہ لوگ نکلے تنہا تنہا لوگ باہر آئے تو میری بات آپ یاد رکھیے گا پھر ان کو سامنا کرنا پڑے گا مشکلات کا اور اگر لوگ اکٹھے نکلیں اور انہوں نے بتایا کہ وہ پاکستان کے لیے نکل رہے ہیں ایک ساتھ نکل رہے ہیں آنے والی نسلوں کے لیے نکل رہے ہیں جبر اور فستائیت کے خلاف نکل رہے ہیں تو پھر اس حکومت کے لیے مشکل ہو جائے گا اور یہ جو احتجاج ہے یہ کوئی ایک دن کا ہے بھی نہیں یاد رکھیے گا یہ فیزز میں چلے گا اور یہ احتجاج لمبا چلے گا ایسا نہیں ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے ورکر ایک دم نکلیں گے اور نکل کے سارے پہنچ جائیں گے نہیں عمران خان صاحب نے بلوچستان کے لوگوں کو منع کیا تھا انہیں استثناء دیا تھا کہ آپ بلوچستان میں رکیں لیکن بلوچستان سے اب تک چار کافلے پہنچ گئے ہیں دوپیر کے وقت کل دوپیر کو ایک بڑا کافلہ کل دن کے وقت پہنچا تھا سالار خان کا اور یہ ایک بڑا کافلہ بلکہ اس کے ساتھ ایک ویڈیو بھی آئی ہے وہ میں دیکھ کر حیران ہو رہا تھا رستے میں پولیس والے نے کچھ پولیس والے تھے سیکیورٹی فورسز کے لوگ تھے انہوں نے پاکستان طریقہ انصاف کے بندے اغوا کر لیے اٹھا لیے کافلے میں سے تو پاکستان طریقہ انصاف کے لوگوں نے ایس ایچوں کو بٹھا لیا پکڑ گئے اور پھر بعد میں سعودے بازی ہوئی ایس ایچوں واپس کر رہے ہیں اور اپنے بندے دیکھیں یعنی بلوچستان کے جو وہاں سے لوگ آ رہے ہیں انہوں نے بڑی مضامت کی ہے جگہ جگہ پہ ان کو روکنے کی کوشش کی گئی لیکن اپنا پورا زور لگا کے بھی بلوچستان سے ایک ہی رستہ آتا ہے یہ یوب والے رستے سے آئے ہیں سب لوگ کوئٹہ سے نکلے وہ ایک ہی روڈ ہے باقی رستہ کوئی نہیں ہے دونوں طرف بلند پہاڑ ہے یا نیچے بعض جگہ پہ دریاں ہے پانی ہے ایسے ہے تو وہ ڈی ای خان تک پہنچنا کوئی آسان نہیں تھا لیکن بلوچستان سے نکل کر یہ لوگ ڈی ای خان تک پہنچے ہیں اور رستے میں بے شمار رکاوٹیں انہوں نے نہ صرف عبور کی ہیں بلکہ مقابلہ کرتے ہوئے پہنچے ہیں تو خیبر پکتون خواہ سے اسلام آباد پہنچنا جیسے مشکل ہے ایسے ہی ایک سبائی حکومت کی پوری طاقت کا مقابلہ کر کے بلوچستان سے کافلے کچھ اسلام آباد پہنچ گئے ہیں اور کچھ خیبر پکتون خواہ پہنچ گئے ہیں اور یہ اب انتظار کر رہے ہیں فائنلی جب ساری چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی آج دوپیر کے بعد آپ کو زیادہ مناظر نظر آنا شروع ہوں گے اعتجاج کے لوگ نکلنا شروع کریں گے شیر افضل مروت کی ڈیوٹی ہے کہ انہوں نے اسلام آباد کی طرف لوگوں کو متحرک کرنا ہے اور اس کے لیے وہ کال دے رہے ہیں اپنے لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں شیر افضل حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جتنے بندے میکسیمم ہو سکے ان کو گرفتار کیا جائے لیکن مجھے ایسا لگتا نہیں ہے ہزاروں لوگوں کی گرفتاری کبھی بھی ممکن نہیں ہوتی پولیس جو ہے وہ اکہ دکہ لوگوں کو گرفتار کر سکتی ہے سو دو سو چار سو پانچ سو ہزار آدمی میکسیمم جلوس یا جلسے والے دن ہزاروں کی تعداد میں بہت بڑے پیمانے پر لوگوں کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا یہ ممکن نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈرانے کیلئے حکمتی حملی ہے کہ لوگ ڈر جائیں گے جناب باہر نکلیں گے تو ہم گرفتار ہو جائیں گے میرے خیال میں لوگوں کا گرفتاری سے ڈر بھی نکل گیا ہے جتنے لوگ بھی گرفتار ہوتے ہیں وہ عبران خان کے نعرے لگاتے ہوئے آتے ہیں اور اس وقت ہی جو مناظر میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے لوگوں نے ویڈیو بھیجی ہیں کہدی نمبر آٹھ سو چار کا جو پینٹ لے کے نوجوان کر رہے ہیں میں اور پورے پاکستان میں دفعہ ایک سو چوالیس نہیں دفعہ آٹھ سو چار نافذ کر دی ہے نوجوانوں نے بہرحال یہ سیچویشن آگے بڑھتی چلی جائے گی حکومت نے کچھ چیزیں کیے اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ پاکستان طریقہ انصاف نے کیے ایک تو جو سوابی کے لیے پاکستان طریقہ انصاف کی مشینری نکلی تھی جنہوں نے کنٹینر اٹھا کے پھینکنے تھے یا کنٹینر سائٹ پر کرنے تھے وہ جب مشینری پشاور سے نکلی اور پانچ کلو میٹر تک اس نے صرف ٹریول کیا تو مشینری کو موڈروے پولیس نے روکا اور ناملوم افراد نے اس کے پر حملہ کر دیا مشینری کے اوپر فائرنگ کی گئی وہاں پہ خون کے دھبے بھی ملے مشینری کے ڈرائیور اور جو ہیلپرز ہیں وہ اس کے بعد غائب ہو گئے ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا انہیں ناملوم افراد اٹھا کر لے گئے مشینوں کے اوپر پیٹرول ڈال کے آگ لگانے کی تیاری کی جا رہی تھی کہ اتنے میں پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ پہنچ گئے اور انہوں نے جب ناملوم افراد کی پیچھے دوڑ لگائی تو وہ کھیتوں میں بھاگ کے نکل گئے تو اس طرح جو ہے وہ مشینیں تو بچ گئی ہیں لیکن ڈرائیور زخمی ہے کون زخمی ہے اس کو کان لے جائے گیا اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے لیکن یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ خیبر پکتونخواہ کے اندر جا کے پشاور سے صرف پانچ کلومیٹر دور مشینوں کو جلانے کی کوشش کی گئی ہے کیا اس ملک کے اندر کوئی قانون نہیں ہے کیا اس ملک کے اندر کوئی انسانیت نہیں ہے لوگوں کے کنٹینر پکڑ کے ان کے اندر قیمتی سامان ہے وہ پکڑ کے سارے شہروں کے اندر بند کر دیئے ہیں کنٹینرز وہ ایک تاجر کا ویڈیو لگا ہوا تھا وہ یہ کہہ رہا ہے کہتا جی میرے کنٹینر کو جو کپڑے کا کنٹینر تھا اس کو پہلے لوٹا پولیس والوں نے اس میں سے کپڑا نکالا قیمتی کپڑا نکالا اور بعد میں جب کنٹینر کھالی ہو گیا تو اس کو آگ لگا دی اور آگ لگا گئی یہ بتایا جی کپڑا آپ کا اندر ہی چل گیا اور پرچا جی ہم پاکستان طریقہ انصاف پر دے دیں گے یہ ہے جی الزام لگا دیا طریقہ انصاف سے کنٹینر پولیس نے لوٹ لیا وہاں اسلام آباد میں کئی کنٹینرز کو آگ لگ گئی ہے اور ایک کنٹینر کے بارے میں تو صافی کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر کیمیکل تھا کوئی تو انہوں نے اس کو ویلڈنگ کرنا شروع کر دیا ایسے دفر ہیں انہوں نے کیمیکل والے کنٹینر کو ویلڈنگ کرنا شروع کیا اس کے اندر چنگاری گئی وہاں آگ بھڑک گئی خدا نہ خاصتہ بڑا نقصان ہو جاتا اور کئی جگہوں پہ اور بھی کنٹینرز کو آگ لگنے کے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں یعنی یہ بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے کہ اب کنٹینر کے اندر سے قیمتی سامان چھوڑی کر لیں بعد میں تھوڑا سامان چھوڑ کے اس کو آگ لگا دیں اور بعد میں یہ کہہ دیں کہ جناب اس کو لوگوں نے آگ لگا دی ہے لیکن ایک دن پہلے سے ہی یہ کام شروع ہو گیا ہے سبت رنگ کا کپڑا ڈال دیا ہے جو ڈی چوک کی طرف جاتا ہے نا کنٹینرز کی جو بڑی وال ہے اس کے اوپر ڈبل کپڑا سبت رنگ کا ڈال دیا ہے تاکہ ذرا برا نہ لگے ذرا اچھا لگے امپریشن اچھا جانا چاہیے اس کپڑے کو کروما کے طور پر استعمال کیا وہاں سارے لوگوں نے اور اس کے اوپر کبھی عمران خان کی فوٹو لگا دیتے ہیں کبھی کوئی بینر لکھ دیتے ہیں کبھی کوئی بینر لکھ دیتے ہیں تو وہ حکومت کو ہر کیا ہوا کام الٹا پڑ جاتا ہے یہ دیکھیں جی پاکستان طریقہ انصاف نے ڈی شاک میں آگ لگا دی میں پہلے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے پاس یہ انفرمیشن ہے کہ انتظامیہ خود اس کپڑے کو آگ لگائے گی اور اس کے مناظر کو پاکستان طریقہ انصاف کے خلاف استعمال کرے گی یہ آپ میرا یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا یہ کلپ آپ سنبھال کے رکھیں آپ یہ ہوتا ہوا دیکھیں گے ہوتل سے غیر ملکیوں کو نکال دیا جو اسلام آباد میں انیسٹا ہوس ہیں جو ہوتلز ہیں ان کے در جو غیر ملکی ٹھہرے ہوئے تھے جو مہمان ہے پاکستان کے ان کو نکال کے باہر کھڑا کر دیا پولیس نے اب وہ جائیں گے جا گے اپنے اپنے ملکوں میں بتائیں گے کہ جناب پاکستان کے اندر یہ سلوک ہوتا ہے پہلے ہی لوگ پاکستان میں نہیں آ رہے اس کے بعد لوگوں کے ساتھ جناب اس قسم کا سلوک کیا جا رہا ہے ایک اور چیز جو ہے وہ بہت عجیب ہوئی اور وہ یہ ہے کہ میڈیا سے بھی باریک وارداتیں ڈلوائی جا رہی ہیں کبھی کہا جاتا ہے جی مذاکرات دوبارہ شروع ہو گئے کبھی کہا جاتا ہے جی امران خان کو جو ہے وہ ابھی بس چھوڑنے والے ہیں کبھی یہ کہا جاتا ہے جی کل امران خان کو چھوڑ دیں گے کبھی یہ کہا جاتا ہے جی فلان جگہ پہ احتجاج کی کال مؤخر ہو گئی ہے کبھی کچھ کبھی کچھ تو سوشل میڈیا پہ اور میڈیا کے اوپر ایک اس طرح کی ٹنگ آف وار بھی چل رہی ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف نے ڈنائے کیا ہے ایک خبر یہ بھی آئی تھی اور ایک وقت میں ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یہ خبر ٹھیک ہے اور بڑے وسوق کے ساتھ کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب لاہور کا جو احتجاج ہے وہ اب لاہور کے اندر ہی ہوگا اور سلمان اکرم راجہ اس کو لیڈ کریں گے یہ ایک اپینین آئی تھی لیکن اس کے اوپر عمل درامت نہیں ہوا میں نے جب اپنے طور پر چیک کیا تو یہ رائے بھی دی گئی تھی لیکن اس کو پارٹی نے مانا نہیں اور شہباز گل نے بھی قاسم سوری صاحب نے بھی اور ان کے علاوہ جو ہے وہ شیخ وقاس اکرم صاحب نے ان لوگوں نے ڈنائے کیا کیونکہ عمران خان صاحب کی کال ہے اسلام آباد کی عمران خان صاحب نے سب کو کہا کہ پہنچو اسلام آباد اب کوئی ایک دن میں پہنچے چار دن میں پہنچے چھ دن میں پہنچے دس دن میں پہنچے پہنچنا سب نے اسلام آباد ہے اور تب تک واپس نہیں آنا جب تک کہ مطالبات تسلیم نہیں ہو جاتے میرے خیال میں یہ اعتجاد شروع تو ہوگا چوبیس تاریخ کو آج کے دن لیکن یہ مومنٹم پکڑتا جائے گا اور لوگ اس کے ساتھ جڑتے جائیں گے میڈیا کی جو باریک وارداتیں ہیں یا سوشل میڈیا کی میں نے آپ کو بتایا وہ بھی جاری ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ جان بوجھ کر جھوٹ پھیلا بھی رہے ہیں معاملہ اصل میں کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ چوری کا مال ہے لٹیڑوں کے پاس انہوں نے فارم فارٹی فائیو چوری کیے ہوئے ہیں اور جالی فارم فارٹی سیون کے پر حکومت بنائی ہوئی ہے اب ان کے اوپر ان کے پاس چوری کا مال ہے جو حکومت کی صورت میں اب چوری کا مال یہ چھپاتے ہیں اور جو اصل مالک ہے جن کا وہ مال ہے وہ برامت کرنے کے لیے آ رہے ہیں اب یہ کبھی کنٹینروں کے بیجے چھپ رہے ہیں کبھی یہ خندقیں کھود رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں یہ نہیں پاکستان کی کوئی ستر پہ چتر سال سے زیادہ کی تاریخ ہے پاکستان کی انیس سو سنتالیس سے لے کر آج دوہزار چوبیس تک اتنی لمبی تاریخ میں کبھی اتنا بڑا بلوکیج نہیں لگا کبھی اتنے کنٹینرز کھڑے نہیں کیے گئے کبھی اتنی خندقیں نہیں کھودی گئیں حتیٰ کہ خالد خرچیس صاحب نے بتایا کہ گلگت بلتستان سے ہمیں اتجاج کیلئے آ رہے تھے تو رستے میں مائن لگا کے جو پہاڑ ہے اس کو گرائے گیا اور رستہ ہی پکا پکا بند کر دیا گیا اب اس کو کھولیں گے کیسے وہاں مشینیں لگیں گی کرینیں لگیں گی کئی دن لگیں گے وہ رستہ کھولے گا اب یہ لوگ تو شاید کوئی اور رستہ اڈاپٹ کر لیں گے لیکن جو عام شہری ہیں گلگت بلتستان کے بمار ہے کسی کا اور مسئلہ ہے وہ سارے لوگ وہاں پھنس کے حکومت کو کچھ نظر نہیں آ رہا لوگ ایمبولنسز کے اندر مارے جا رہے ہیں لوگ جو ہیں وہ ملتیں اور ترلے کر رہے ہیں کئی ڈرائیور اور گاڑیوں والے لوگ جو ہیں وہ رو رہے ہیں ہاسٹلز خالی کروا دیئے نوجوان بس اڈوں پہ گئے کہ اپنے گھر واپس چلے جائے پتہ چلا بس اڈے بھی بند ہیں نوجوان سڑکوں پہ ہیں اب وہ بھی اعتجاج کریں گے بہت بڑی تعداد میں جن نوجوانوں کو اعتجاج شاید نہیں کرنا تھا ان کو زبردستی حکومت نے اعتجاج کے اندر شامل کر دیا ہے سیچویشن یہاں تک پہنچ گئی ہے حکومت جو ہے وہ ہر وہ بونگی مار رہی ہے جو حکومت کو نارملی نہیں مارنی چاہیے اچھا پاکستان طریقہ انصاف کے بہت سارے لوگ اور عام شہری جو ہے نا وہ علماء سے بھی شکوا کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے کہ علماء اکرام نے حق کا ساتھ نہیں دیا مثال کے طور پر مفتی تکیو عثمانی صاحب نے تھوڑے دن پہلے انہیں نظر آیا کہ رات کے وقت کہیں جاگ جاگ کے کامران ٹیسوری صاحب جو گورنڈر ہے سندھ کے وہ کوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں اور ان کی مثال ان کے ساتھ جوڑ دیا پکڑ کے مفتی تکیو عثمانی صاحب نے انہیں رات کو کامران ٹیسوری سڑکوں میں پھٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن انہیں پاکستان میں دن دہارے ہوتا ہوا ظلم جبر اور فستائیت نظر نہیں آ رہی جب عالم دین اور اس لیول کا اسپائے کا عالم دین جب ظلم اور جبر کو نہ دیکھ سکے اور نہ اس کے خلاف آواز اٹھا سکے تو پھر اس کو اپنے علم کے بارے میں رجوع کرنا چاہیے کہ کہیں وہ غلط طرف تو نہیں کھڑا ہوا اسے رجوع کرنا چاہیے اور اپنے اندر جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ وہ ظالم اور جابر کا ساتھ تو نہیں دے رہا وہ کمپرومائز تو نہیں ہو گیا یعنی حکمرانوں کے دروازوں پہ اگر علماء پہنچ جائیں تو پھر آپ ان پی کریڈیبیلٹی کے اوپر تو شک کریں گے نا تو پاکستانی جو ہے وہ اب کسی کو بھی معافی نہیں دے رہے ہر طرح کی بات کر رہے ہیں اور ہر چیز سامنے لے کر آ رہے ہیں ادھر اوورسیز پاکستانیوں نے جو ہے وہ بڑی طوائی پھیر دی ہے لیکن پہلے پاکستان طریقہ انصاف کے حوالے سے خبر ہے اور بہت ساری خبریں ہیں یہ عمران خان صاحب کی فائنل کال ہے اور اب یا تو عمران خان صاحب نے جیتنا ہے یا عمران خان صاحب نے کہا کہ پھر کچھ باقی نہیں بچے گا اور ناظرین اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ خبریں آ رہی ہیں ڈانلڈ ٹرمپ کے گھر کے باہر فلوریڈا میں اوورسیز پاکستانیوں نے ایک دن پہلے احتجاج کر دیا ہے اور یہ جو احتجاج کیا ہے یہ ایک آئیلنڈ ٹائپ کا بنا ہوا ہے وہاں پہ ڈانلڈ ٹرمپ کا گھر ہے اور پانی کے اس طرف جو ہے وہ جگہ بنی ہوئی ہے وہاں پہ اوورسیز پاکستانی پہنچے بڑی تعداد میں ان کے پاس پاکستان کے جھنڈے تھے کچھ لوگوں کے بعد امریکہ کے جھنڈے تھے اور پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے تھے ان کے پاس اپنا پورا ایجنڈا تھا لکھا ہوا وہ ساری چیزیں لے کر گئے تھے وہاں پہ جو ٹرمپ انتظامیاں جو ٹرمپ کے اپنے لوگ ہیں جو ان کی سیکیورٹی کی ان کی اپنی ٹیمیں ہیں کیونکہ ٹرمپ وہی پہ بیٹھ کے اپنا سارا حکومت جیسے بنانی ہے جس نے اس کو شامل کرنا ہے جس کی جو ڈیوٹی لگانی ہے وہ سارے کام ٹرمپ وہاں سے ڈیل کر رہا ہے تو ڈانلڈ ٹرمپ جو ہے اس کے گھر کے باہر اعتجاج کیا اور ان کو بقاعدہ آگاہ کیا گیا کہ پاکستانی کیوں آئے ہیں اور کس مقصد کے لیے یہ اعتجاج کر رہے ہیں اور پاکستان کے اندر کیا چل رہا ہے یہ سارا کچھ انہیں پروائیڈ کر دیا گیا دوسری جو چیز ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانیوں کا جو سب سے بڑا اعتجاج ہونے جا رہا ہے امریکہ میں وہ واشنگٹن ڈی سی میں ہے اب آپ اندازہ کیجئے کہ واشنگٹن ڈی سی میں یہ اعتجاج ہوگا اور کیپٹل ڈیل کے سامنے یہ اعتجاج ہوگا بڑی تعداد میں پاکستانی آئیں گے اور پاکستانی وہاں پہ جو تقاریر کریں گے اس میں وہ جو بائیڈن کے اوپر تنقید کریں گے اور جو امریکن پولیس ہیں وہ ان کو وہاں پہ سیکیورٹی فرام کریں گی کتنا بڑا فرق ہے امریکہ اپنے آپ کو سپر پاہر کہتا ہے اس ملک کے حکمران کے دروازے کے سامنے کھڑے ہوں گے حکومت کے دروازے پہ کھڑے ہوگے حکومت کی برائیاں کریں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ آپ نے زیادتی کی پاکستان کے ساتھ جو بائیڈن پہ تنقید کریں گے اور اس ملک کی انتظامی اور پولیس پاکستانیوں کو وہاں پہ تحفظ دے گی لیکن پاکستان میں آپ داردل حکومت میں داخل نہیں ہو سکتے یہ فرق ہے امریکہ میں اور پاکستان میں جب تک پاکستان میں ڈموکرسی نہیں ہوگی ازادی ادھارے رائے نہیں ہوگی جب تک پاکستان میں رول آف لاو نہیں ہوگا تب تک پاکستان جو ہے وہ ان ملکوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا پاکستان ایسے ہمیشہ پیچھے رہے گا جب تک کہ ہم اپنا قبلہ درست نہیں کریں گے ایک بہت بڑا اعتجاج ہے جس پہ حکومت بہت زیادہ پریشان ہے اور وہ اعتجاج ہونے جا رہا ہے ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ میں یہاں جو پاکستانی ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں پہنچ رہے ہیں اور جو اندازے آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ہلا کر رکھ دے گا پوری حکومت کو اور پورے سسٹم کو جو ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ میں اعتجاج ہونے جا رہا ہے پاکستانی حکومت اور پاکستانی سفارت خانہ اور جتنے اہم لوگ ہیں وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح اوور سیز پاکستانیوں کو اس اعتجاج سے روکا جا سکے لیکن ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ پہ ہونے والا اعتجاج بہت بڑا امپیکٹ کریئٹ کرے گا پاکستان کے لیے پاکستان کی یہاں پہ موجود حکومت کے لیے دیکھیں ہوگا گیا پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے دنیا اس کو صرف دیکھے گی ایک خبر کے طور پر لیکن جب ان ملکوں کے اندر بڑے بڑے اعتجاج ہوں گے تو پھر وہ دیکھیں گے کہ ہمارے ملک کے اندر بھی اعتجاج ہو رہا ہے پھر وہ غور کریں گے پھر ان کو بتایا جائے گا جناب یہ دیکھیں تو پاکستان کے اندر جتنا ظلم جبر اور فستائیت ہو رہا ہے عالمی سطح کے اوپر سب کو پتا چلے گا اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ایک دباؤ آئے گا کہ اس ظلم کو جبر کو اور فستائیت کو بند کیا جائے اگر اسٹیبلشمنٹ اپنا ہاتھ اٹھا لے اس حکومت کی پیچھے سے تو یہ حکومت چند گھنٹے بھی نہیں ٹک سکتی ان کے بس میں ہے ہی نہیں کہ یہ ٹک کر رہ سکیں کی بہت بڑی کوریش کر رہا ہے بڑی کھولی کوریش کر رہا ہے اور وہ جو کوریش ہے وہ بڑھتی جلی جائے گی آج کے دن سے لے کر اگلے چند دن تک ایک اور چیز ہے ظلم خلیلدات کا پھر ایک ٹویٹ آیا دیکھیں ظلم خلیلدات جو ہے وہ ٹرمپ کی ٹیم کا حصہ ہے اور وہ اس ریجن کے اندر پہلے بھی بڑے اہم فرائز سر انجام دے چکا ہے بہت ممکن ہے ٹرمپ دوبارہ اسی کو منتخب کرے اور اس علاقے میں دوبارہ بھیج دے تو ظلم خلیلدات کا جو کہنا ہے وہ یہ ہے اردو میں ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں میں کہ چوبیس تاریخ کو ساری دنیا کی نظر پاکستان پر ہونی چاہیے میں امید کرتا ہوں کہ آزادی انصاف اور عمران خان کی آزادی کے لیے پرامن اور کامیاب مزارے ہوں گے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو شہریوں کے حقوق اور پرامن مارچ کے حق کی عزت کرنی چاہیے اس وقت کا تقادہ یہ ہے کہ عمران خان کی آزادی اور انصاف کے لیے اٹھنے والی آوازوں کو سنا جائے یہ جناب ظلم خلیلدات کا سٹیٹمنٹ ہے اور اس سٹیٹمنٹ نے بھی موجودہ حکومت کے لیے مشکلات پیدا کی ہیں آپ نے گوھر کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہر دفعہ بولتی ہے بات کرتی ہے ان معاملات میں بیچ میں آتی ہے اس دفعہ آ نہیں رہی ابھی تک نہیں آ رہی یا تو وہ انتظار کر رہی ہے کہ یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھے تو ہم اپنی پوزیشن لیں یا وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ بھی وہ اس کے اوپر کوئی محقف دیں کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اب دنیا بدل چکی ہے جو امریکن اسٹیبلشمنٹ تھی وہاں پہ ایک تبدیلی آ رہی ہے اور وہ جو ایک آشروات تھا جو بائیڈن کا وہ اب موجود نہیں رہے گا تو اس بدلتی ہوئی سیچویشن میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ایک کنفیوجن ہے کہ اب کریں گیا اور وہ اسی کنفیوجن میں ابھی تک آپ دیکھیں ان کی طرح سے خاموشی ہے لیکن ہتھ کنڈے سارے استعمال کیے جا رہے ہیں طاقت کا بھرپور استعمال کیا جا رہا ہے لیکن یہ طاقت عوامی طاقت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے ککھ بھی نہیں ہے عوام نکلی تو کوئی نظر بھی نہیں آئے گا آپ دیکھئے گا یہ چند گھنٹے کی بات ہے اگر پبلک نکل آئی تو کہانی ختم اب تک کلیت نے اپنا خیال رکھی گا اپنے چینل کبھی اللہ حافظ